بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرکاتہ و جانی مدد کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب چھتا ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے کبھنے جمال میں رکھیں الہین آمین کل سب نے کیا گزرتے سال کو بائی بائی اور نیو ائر کو ویلکم لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے بھی کہ نیو ائر اس طریقے سے بنایا اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھوں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے چیل پہ نئے ہیں اگر آپ میرے چیل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چیل پہ نئے ہیں اللہ پاک لام پاک اللہ بیدی اسلام کو سبکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگتا ہے لیکن زور کیجئے گا اور شیئر بھی زور کیجئے گا اور کامن وقت میں دھو بتائیں گا کوئی ویڈیو کیسی لگی اور ہاتھ چیل سبکرائب کرنے کے پاس کلک کر کے آل کے اپشن کو زور سبکر کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر لیڈیس ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے ویڈیو کے سچارٹ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کل آپ نے بھی اس طرح کسیل نئے یا سیلیبیٹ کیا تھا اگر ہاں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کلچر ہے یا پھر نون مسلم کا آپ بجائے ان کو اپنی کلچر ملانے کے آپ خوطن کی کلچر میں رنگیں جا رہے ہیں آپ بجائے نون مسلم کو صحیح راپلانے کے خود ہی بھٹک رہے ہیں اب ذرا بھاجر کے دیکھتے ہیں نظارے لوگ کس طرح بنا رہے ہیں نیو اور سارے میرا مسلم اور نون مسلم تب سے سوال ہے کہ اس قسم کی شور سے کیا آپ دوسروں کو تقریف نہیں پہنچا رہے چلیئے میں آپ کو اسی بھی خطرنا کتم کی اور ویڈیو سکھاتے ہوں موسیقی تو سنی آپ لوگوں نے یہ خوف نہ کہوا دے تو میرے آپ سب لوگوں سے سوال ہے جو مسلم بھی ہیں اور نون مسلم بھی ہیں ایزا ہیومن ایزا مسلم کہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ کسی دوسری انسان دوسری مسلمان کو پریشان کریں ان کو عذیت پہنچائیں آپ لوگ سوسائٹیز کی اندر یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچتے نہیں کہ سوسائٹی میں صرف آپ ہی نہیں رہتے کئی لوگ رہتے ہیں کسی کو اس قسم کی تکلی سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے آپ کے شورو غل سے کسی کی نیند خراب ہو سکتی ہے کوئی گھر میں بیمار ہو سکتا ہے کسی گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں اب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی شورو غل کی وجہ سے ان کی نماز ان کی عبادت ڈسٹرپ ہوتی ہے لیکن کیا آپ لوگ کو اس بات کا احساس نہیں نون مسلم تو خیر ایک انسان کی حیثیت سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں لیکن مسلم آپ لوگوں پہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے دو قسم کی سمداریاں ہیں آپ کم سمجھیں گے آئیں ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں میں آپ کو کبھی سوچا ہے کہ اس قسم کی فائرنگ کرنے سے کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے آپ کی خطرناک فائرنگ کی آوازیں کسی لوگ کے دل دہل جاتے ہیں جن کے دل کمزور ہیں کتنے بیمار لوگ ہیں کتنے بزرگ لوگ ہیں لیکن آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے قرآن سے یہ بات ثابت کریں کہ اللہ پاک نے کہیں لکھا ہو کہ نئی سال کی شروعات فائرنگ کر کے لوگ کو پرشان کر کے اس طریقے سے کرو نہیں لکھانا تو پھر کیوں کر رہے ہو کیا میرے کو تمہیں یہ سب کر کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے نئے سال کی شروعات کرنے چاہیے جو نون مسلم ہیں ان کو آپ بتائیے وہ تو نا سمجھیں آپ ان کو بتائیے کہ ہمارے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے ہمارے اہلِ بیعت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ جب سنیں گے تو جانیں گے تو سمجھیں گے لیکن بجائے آپ ان کو سمجھانے کے ان کو صحیح راپل آنے کے خود بھی انہی کی رنگ برنگ گئے ہیں ہمیں نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں نماز قائم کیجئے نمازِ تحاجت پڑھئے اور دعا مانگی اللہ پاک نے کہا آپ کو اور ہم سب کی پچھنے کناہوں کو معاف کرے اور آنے والے زندگی میں ہمیں خوشیاں دے رحمت دے اور سب کے لئے دعایں مانگیں تو ہم دنیا کے لوگوں کے لئے مانگیں عمتِ مسلمان کے لئے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح رات دکھائے اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ترقی دے اور خطرناک قسم کے لوگوں سے پاکستان کو بچائے اور جلس سے جلس ہمارے علمی زمانہ علیہ السلام اپنے آپ کو پوری دنیا پر ظاہر فرما دیں اور پوری دنیا پر ان کی حکومت آ جائے تاکہ دنیا عمل و امان سے قائم ہو جائے ہمارے مامے زمانہ علیہ السلام پوری دنیا میں خوشحالی لیائیں گے اور ان کی حکومت سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھی دکھنے نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی پوری دنیا امن اور امان اور خوشیوں سے بھر جائے گی اور اللہ پاک ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائمت دائم رکھیں اور ان کی حکومت قائمت دائم رکھیں اور تمام اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ رکھیں زمین پر اہل بیت علیہ السلام کا راج ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہو اور یہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے الہی آمین آمین یا رب العالمین اس کے علاوہ کلام پاک پڑھ ہی ہے کلام پاک پڑھ کے بھی یہی دعا مانگی جو میں نے آپ کو بتائی اس طریقے سے دنیا میں خوشحالی ہوگی اور آمن اومان قائم ہوگا کیونکہ نماز اور قرآن ہی ہم کو صحیح رات دکھاتے ہیں نماز قرآن پاک اور اہلِ بیت علیہ السلام ان تینوں کو تھام لیجئے کبھی بھی آپ بھٹکنے نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے نماز قرآن اور اہلِ بیت ہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اہلِ بیت سے مبادت رکھو اور نماز قرآن درور پڑھو کیونکہ اہلِ بیت نماز اور قرآن ہمیں اللہ کی رہا کے طرف لے کے جاتے ہیں ایسا کوئی کام نہ کر جسے لوگوں کو عذیت پہنچے نہ کسی کا دل دکھاؤ قرآن پاک پڑھو اور اس کو اچھے سے سمجھو اپنی دبان میں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اور صرف اللہ بھی پڑھو نون مسلم کو بھی یہی بتاؤ نہ کہ ان کی دھاں ان کی کلچرز میں رنگ جاؤ کیونکہ کسی گناہوں سے بچا کے صحیح راپا لانا بھی صدقائج جاریہ ہے امید ہیں جو اچھے لوگ ہیں اور اسلام کی طرف فراقب ہیں ان کو میری آج کی ویڈیو زور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک زور کر دینا کامنٹ باکس میں اپنی رائے زور ہم سے شیئر کرنا تو ویڈیو کسام کرتی ہوں نئے سال کی اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے اس خوبصور سال میں ہمارے امید مانے مہنزی السلام اپنے آپ کو پوئی دنیا پر ظاہر فرما دے اور پوئی دنیا میں ان کی حکومت قائم و دائم ہو جائے اور یہ حکومت ہمیشہ قائم و دائم رہے اہل بیعت کا ہر جگہ راج ہو اور امید مانے مہنزی السلام کی حکومت ہو اور یہ حکومت ہمیشہ قائم دائم رہے الہی آمین آمین یا رب العالمین اور اس کے علاوہ میں اور دعائیں بھی نہ چاہتی ہوں سب کے لیے لیکن پہلے آپ تک سے ریگریفٹ میں چائے لپاک لپاک اہلی بیعت سلام کو سبکرائب ضرور کر لیجئے گا میę utرگ چاہہphones یہ sovereign paar پاک اپ ہائی بری جگل اور بیعت اور بیعت 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 براہ انها پید ویڈیو لائک دور کر دینا تو ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جی کیا اور اللہ حافظ